السلام علیکم سوال یہ ہے کہ جیسے شریعت کا جیسے آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اسلامی نظام آئے گا اور پیور اسلامی دستہ نظام ہوگا صداقتی ٹیک ہوگا جس طرح ابھی آئے گا تو اس میں کیا زبردستی عورتوں پر بائی فورس انپرتے میں رکھی جیسے باقی ہمیں پہلے افغانستان میں کچھ معاملات دیکھیں اور آپ بھی دے رہے ہیں جیسے داڑیوں پر بلکل پبندی کے جو ہیں وہاں پر دکانے پر بار جلیوں کہتے ہیں بڑے کریں داڑی نہیں کٹیں تو اسی طرح دڑکیوں کی بھی پبندی کچھ لگائی تو یہاں پر پاکستان میں کس طرح تنظام ہوگا کیا اس میں دلتا ہے عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اصل میں اسلام جو ہے نا وہ محبت کا مذہب ہے محبت کا دین ہے اور اسلام میں سخت سزائیں ضرور ہیں لیکن اسلام میں بلا وجہ کی سختی نہیں مثال کے طور پر اگر ایک بندہ ہے اس نے چوری کی ہے اپنی اپنی کسی خواہش کو پوری کرنے کے لیے یا یا ویسے عادتاً چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کٹا جائے تاکہ تاکہ قصوروار نہیں ہے اب سٹیٹ قصوروار پہلے تو سٹیٹ یہ بتائے نا کہ اس کو اس کی ضرورت کیوں پوری نہیں کی سٹیٹ نے بعد میں اس کا ہاتھ کٹے تو پہلے اس کیس میں سٹیٹ مجرم ہو اللہ نہ کرے کوئی کہت صالح ہو یا عمومی تکلیف آئی بھی ہو ہر کوئی برابر کا اس میں شریک ہو تو پھر اور بات ہے ویسے جنرلی نارمل انوائرمنٹ میں اگر کسی نے انتہائی مجبور ہو کے چوری کی ہے تو پھر اس کا سنیرو دیکھ کے قاضی فیصلہ کرے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا جائے گا یا نہیں اور ویری لائکلی کہ اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ اس نے مجبور ہو کے چوری ہے اسی طرح اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو سزائے موت دی جائے گی اس کا سر کلم کیا جائے گا تاکہ معاشرے میں قتل و غارت نہ پھرے کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا سکے اور کہاں یہ کہ کسی کو قتل کرے تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر روز ہی گلی محلے میں ہاتھ کٹے جا رہے ہوں گے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روز ہی سر کلم ہو رہے ہیں یہ جو کیپٹل پنشمنٹ اسلام میں ہے نا یہ جو لوگوں کا عام سینٹیمنٹ ہے نا آج کل کہ چوروں کو کھمو بلٹکا دو اور یہ جب تک تو بڑے بڑے چور نہیں مارے جائیں گے تب تک پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا اور ایک غم و غصہ لوگوں کا یہ ایکسٹریم کی طرف آپ کو لے کے جل جاتا ہے لیکن جو اسلامک سسٹم ہے پریزیڈنشل سسٹم ہے جو خلافت کا نظام ہے شریعہ لوہ ہے اس کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ سزا دی جاتی ہے پھر بار بار دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایک بندہ چوری کرے گا اس کا ہاتھ کٹے گا پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی دوبارہ چوری کرنے اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کا سر کلم کیا جائے گا پھر دوبارہ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی قتل کرنے کی یہ نہیں کہ ہر روز ہی قتل ہو رہے ہیں ہر روز ہی سزائیں دی جا رہی ہیں ہر روز ہی سر کلم ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پنشمنٹ ہے یہ اس کیس میں ہے جب معاشرے میں انتہائی بگاڑ کی صورتحال پیدا ہو امن و امان خراب ہونے کا خطرہ ہو معاشرے میں فتنہ پھیل رہا ہو اس کیس میں یہ کیپٹل پنشمنٹ اور جب یہ پنشمنٹ ایک یا دو دفعہ دے دی جاتی ہے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ جو خلیفہ واقعی اماندار ہے نہ اس کو خریدا جا سکتا ہے نہ اس کو لالج دی جا سکتی ہے نہ اس نے اپنے پیسے سویس بینکس میں رکھنے ہیں اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور واقعی جب جب کوئی زیادتی کرتا ہے جرم کرتا ہے تو اس کو سزا ہوتی ہے تو پھر معاشرے میں عمومی پیس آ جاتا ہے پھر معاشرے میں ہروں سزائیں دینے کی ضرورت نہیں کرتا یہی معاملہ پردے اور داڑی کا بھی ہے آپ معاشرے میں لوگوں کی بیسک ضروریات پوری کریں اس کے بعد جہاں پہ انتہائی جرم ہو رہا ہو اس کو سزا دینا شروع کریں تو یہ چھوٹے موٹے معاملات میں آپ کو لوگوں کو کوڑے نہیں مارنے پڑیں گے زبردستی آپ کو نکاب نہیں کرانا پڑے گا زبردستی آپ کو لوگوں کو داڑیاں نہیں رکھانی پڑیں گے عمومی معاشرے میں لوگوں کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے اور اگر آپ لوجیکلی بھی دیکھیں اس کو تو لوجسٹیکلی بھی اس کو دیکھیں تو آٹومیٹیکلی لوگوں کے اندر ایک چینج آ جاتا ہے جرم کرنے والے لوگ دھر جاتے ہیں خوفزدہ ہوتے ہیں اور امن والے اور خیر والا جو انثر ہے وہ ڈومیننٹ ہے لہٰذا اب جو خواتین ہیں عمومی اگر کوئی باہر نکلی ہے خاتون اور ان کے گھر میں پردے کا رواج نہیں ہے تو شی وڈ نیچریلی نو کہ ہم ایک پیسفل اسلامک انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں اور اس کا تقاضی یہ ہے کہ میرا سر ڈھکا ہونا ہے اب جو اس طرح وہ خواتین ہیں جو پہلے سے پردہ کرتی ہیں ان کے رشو بڑھ جائے گی خود بخود نیچریلی بڑھ جائے گی وہ پیسفل فیل کریں گی اسلامک انوائرمنٹ فیل کریں گی وہ خود بخود پردے کی طرف اور بھی لوگوں کا رجحان ہوگا لیکن یہ جو اس طرح کے فہش لوگ ہیں جو انتہائی چست لباس پہن کر بزاروں میں جانا یا جو میڈیا انڈسٹری ہے اس میں آ کر فہاشی پھیلانا نیم بھرانا ہونا ٹی وی شوز کے اوپر آ کر اولٹی سیدھی گنڈی حرکتیں کرنا یہ آٹومیٹیکلی بلکل ختم ہو جائیں گے رک جائیں گے مطلب میری انڈسٹیننگ یہ ہے کہ ان کو تو سزا دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی نوبت نہیں آئے گی بکاوز دی وڈ فیر کہ ہم جان بوجھ کے اگر معاشرے میں فہاشی پھلا رہے ہیں جان بوجھ کے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں تو ہمیں سزا ہو سکتی ہے نیچرلی دی وڈ نو کہ کسی بھی معاملے میں معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہے وہ پروپیگنڈا کر کے بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہو فہاشی پھلا کے بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہو کسی بھی طرح کی اولٹی سیدھی حرکت کر کے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہو تو دی وڈ نو کہ ہم نے وہ کام کر رہے ہیں تو یہ جو ابھی کل پرسوں بھی حرکت ہوئی ہے وہ سبا کمر ٹرنڈ ہو رہی تھی وہ ٹوٹر کے اوپر کے اس نے کوئی مووی ریلیز ہوئی ہے اور اس کے بعد بڑی خوشی میں مردوں کو بھی ہگ کر رہی ہے وہ خورتوں کو بھی ہگ کر رہی ہے سب کو کر رہی ہے اور عظیب سا برہنہ سا لباس کرنا ہوئے تو ہماری سوسائٹی نے دیکھیں نیچرلی اس کو اپوز کیا ہے وہ ٹرنڈ پوزیٹیو سینس میں نہیں ہو رہا تھا نیگٹیو سینس میں ہو رہا تھا پیپل اس کو کرٹیسائز کر رہے تھے اسی طرح اگر کوئی حرکت اور بھی پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ کبھی کبھی اس طرح کے جو لوگ ہیں معاشرے میں جو فارشی کھلانے کوشش کرتے ہیں یہ اگر ہوتی ہے تو لوگ اس کو بہت زیادہ اپوز کرتے ہیں تو نیچرلی دے وڈ نو یعنی یہ لوگ الیمنیٹ ہی ہو جائیں گے ان کی انڈسٹری ختم ہو جائے گی میرا نہیں خیال کہ ان کو بھی سزا دینے کی ضرورت پڑے گی ہاں اگر کوئی جان بوجھ کے بار بار اس طرح کے چیز کرے تو وہ بھی جو اس کی شرعی سزا بنتی ہوگی وہ دین جائے گی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ گلی مولے میں ہر ایک کسی کو نکاب کرایا جا رہا ہے اور داڑیاں رکھوائی جا رہی ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے نیچرلی انوائرمنٹ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ لوگ اس کی طرف آنے لگ جاتے ہیں لیکن اگر کسی نے داڑی نہیں بھی رکھی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی شرعی سزا کیا ہے اس کی کوئی شرعی سزا نہیں ہے اگر کسی نے داڑی نہیں رکھی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے چوڑیس ہے اس کی سنت ہے وہ رکھے تو بہت اچھی بات ہے اکثر لوگ کے نزدیک واجب ہے مطلب اس کو ایک ریکوائرمنٹ بھی کرتے ہیں لیکن اس کی اوپر کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوتی کہ جرمانہ لگا دیا یا سزا دیا یا کوڑے مات دیا اس کا اپنا عمل ہے آپ نے زبردستی لوگوں کو نیک تو نہیں بنانا آپ نے لوگوں کو پیس دینا ہے آپ نے لوگوں کے حقوق پورے کرنے یہ آپ سے پوچھا جائے گا جو بھی ذمہ دار ہوگا خلیفہ ہوگا پریزیڈنٹ ہوگا اس کا یہ کام ہوگا کہ لوگوں کو کمفرٹ دینی ہے نہ کہ لوگوں کو زبردستی پولیسنگ کر کے ان سے نیکیاں کروا رہے ہوں گے وہ خلیفہ جو ہے یا ذمہ دار ہے وہ اپنی نیکیوں کا ذمہ دار ہے اس نے اس کی نیکی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ضروریات پوری کرے کوئی بھوکا نہ سوئے کسی کے بچے بچہ بیماری سے تکلیف میں نہ پڑے کہ اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے ضروریت کی چیزیں نہیں یہ ذمہ داری ہوگی اسٹیٹ کی یہ نہیں کہ گلی گلی پردہ کرایا جا رہا ہے تو میں اس کو دوبارہ سمرائز کر دوں جان بوجھ کے اگر کوئی ایکسٹریم لیول پر لے جا کر معاشرے میں فاشی پھلانے کی کوشش کر رہا ہے زنا کو عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیمپین چلا کے الگی بی ٹی کیو ٹائپ کی کوئی چیزیں انہیں پھلانے کی کوشش کر رہا ہے تو ظاہر ہے پھر ان کو سزا ہوگی یا کسی کے انڈیویجول عمل پر سزا ہوگی کہ کسی نے عملے قومی لوت کیا ہے یا کوئی زنا کیا ہے یا وہ ہے تو اس کو تو سزا ہوگی لیکن یہ بات سمجھیں کہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی اسلامیک سوسائٹی ہے لوگوں کو پتہ ہے یہاں پہ بھی اگر اس طرح کے کوئی الٹے کام ہو رہے ہیں تو وہ بلکل سٹریچ کر کے کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے سوسائٹی میں ایکسپٹنس نہیں ہوتی اس کی وہ زبردستی اس کو سٹریچ کر رہے ہوتے ہیں کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہم کر لیں کسی طرح کسی طرح معاشرے میں یہ چیزیں آ جائیں لیکن ان کو نکامی ہو رہی ہے معاشرہ ہمارا دن بہ دن خیر کی طرح بڑھا ہے بہتری آ رہی ہے ٹھیک ہے نیگٹیو چیزیں بھی لگتا ہمیں آکے بڑھ رہی ہیں لیکن بہت ساری خیر بھی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے تو یہ خود بخود ہی الیمنیٹ ہو جاتی ہے گرینول لیول پہ عام شہری کے لیے جو جان بوجھ کے شرارت نہیں کر رہا بتمیزی نہیں کر رہا یعنی بتمیزی تو صحیح ور نہیں ہے جان بوجھ کے فتنہ نہیں پھیلا رہا اس کے اوپر نہیں یہ چیزیں لگو ہوتی ہیں کہ داڑی رکھوا رہے ہیں پردہ کرا رہے ہیں اور یہ کوئی ماں بہن ہماری کوئی نکلی ہے باہر بھی سر سے پردہ سرک بھی گیا ہے تو کیا اس کو شرطے آ کے کیا کوڑے مارنے لگ جائیں یا زبردستی گرفتار کرنے کے پردہ دوگٹہ کیوں سر سے سرکا ہے عمومن اگر کوئی کتنا نہیں پھیلا رہا تو اس طرح کی چیزوں کے پر خدا دنے کی سکتا ہے